موسیقی معروف آلی مدین مولانا عطیق الرحمن سنبھلی کا انتقال معروف مسنف خانوادہ نعمانی کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا عطیق الرحمن سنبھلی طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولانا ایک ممتاز علم شخصیت اور کئی اہم اور فکر انگیز کتابوں کے مصنف تھے جن میں چھے جلدوں میں محفل قرآن نام سے ایک شہکار تفسیر اور واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر مشہور ہے مولانا عطیق الرحمن صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی کے سب سے بڑے فرزند اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے برادر اکبر تھے مولانا مرحوم کی تعلیم دار الرلوم دیوبن میں ہوئی جہاں انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سجد حسین احمد مدنی سے استفادہ کیا مولانا اسعد مدنی اور مولانا محمد سالم قاسمی ان کے ہمدرس تھے انیس سو چہتر عیسوی میں رسمی فراغت کے بعد رسالہ الفرقان کے طویل عرصے تک ایڈیٹر رہے ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حفیظ نعمانی کے ساتھ ہفت روزہ ندائی ملت نکالا جس کے سرپرست مولانا علیمیہ ندوی اور مولانا منظور نعمانی ہوا کرتے تھے اسی دور میں مسلم مجلس مشاورت کے قیام میں فعال کردار ادا کیا ان کے مزامین اپنے آہد میں نہایت فکر انگیز ہوا کرتے تھے وہ آزادی کے بعد ہندوستان کے اہم اصحاب قلم میں شمار ہوتے تھے اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کی تحریر رہنما سمجھی جاتی تھی مولانا اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انیس سو سرسٹھ عیسوی میں برطانیہ منتقل ہو گئے جہاں ان کی علمی خدمات اور مسلمانوں کے مسائل میں متحرک کردار کا سلسلہ جاری رہا مولانا اپنے خلوصوں سادہ میعار زندگی اور شرافتوں وزاداری میں پچھلے زمانوں کی یادگار معلوم ہوتے تھے مولانا علالت اور قبر سینی کے عوارض کی وجہ سے کئی سال سے دہلی میں اپنے صاحب زادے مولانا عبید الرحمن سمبلی کے ساتھ مقیم تھے آج قبل عشاء مولا حقیقی سے جا ملے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے آمین